اور اب میں آج کے مشاہری کے ناظرین مہترم لہزار جی آبی صاحب سے جو جنہی دامت کے مہتران جنہی ہیں آسف کے لیے ان سے میں تفاہ کرتا ہوں کہ وہ تشریف آئے اور مشاہری کی دامت کا اپنی دامنا ہے خیدہ آبی آبی صاحب خیدہ آبی صاحب سے کامی شاہر تو بازماج میں پھائی گئے لے اگر خرابت اٹھائی گئے آبی صاحب سے آبی صاحب سے کیسی اچھی ساتھ تھے جیسا اچھا لنہا ہے ہمارے اور آپ کی دنیا آپ فاصلے آئے لئے دھر اگر سے جنہی اور ہے لیکن بس کا تائر نو لگا کے اپنے دھر آئے ہر دیواروں اور دروازوں کا نہیں ہوا کرنا ہر محبت ہوگا پر جہاں وہ ملتی ہے مونی کر ہوتا ہے مشاہری کا آغاز ہوتا ہے یہ بار کا قصہ ہے قصہ میں آپ کو بہت سنا ہوگا ہے شاہرہ کیونکہ میں شاہر نہیں ہوں اور غزر نہیں سنا ہوں امومن ہی ہوتا ہے کہ میں سنا ہو شاہرہ پوری شاہر ہوتا ہے اور غزر نہیں سنا ہے موسیقی 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 اے میں نے دیوارے بس یہ نہیں ایک پائزہ ہے موسیقی تومجی میں اب یہ کہت کر رہا تھا کہ میں شاید نہیں ہوں ناظرین اشارہ جو ہوتا ہوں ان اپنی غزل جس میں جائے میں غزل نہیں سناوں گا شورہ حضات غزل سنایں گے میں آپ سے غفتگو کروں گا اور اگر محبوب سے غفتگو کرنے وہ غزل کہتے ہیں تو آج کی سب سے تبیل غزل میں سکتے ہیں مشاہرے کے بارے میں ایک دفع کا جسا ہے کہ وہ دوز بیٹھل گھر کر رہے تھا اور یہ کہتے ہیں کہ سوچ ہو کہ انسان کی تاریخ کا سب سے پہلا مشاہرہ کب ہوا ہوگا تو کسی نے کہا کہ بہت آسان بات ہے جب کبھی کسی نے کس مصرے موضوع کیوں ہوں گے اور احباب کی محفل میں سنایا ہوں گے تو وہی تاریخ کا سب سے پہلا مشاہرہ ہوگا میں نے کہا نہیں تو نہیں ہے جب کسی نے مصرے موضوع کیوں ہوں گے احباب کی نقل میں سنایا ہوں گے اور احباب میں واحد کہا ہوگا تو مشاہرہ آج میں دیکھا ہوگا کہ لفظ وہ شائرہ اور لفظ وہ کالمہ کتنے بیٹھے دلتے ہیں مشاہرہ یہ ترپہ ہو تو ناکام ہو جاتا ہے مشاہرہ دو ترپہ ہوتا ہے شائرہ اپنی تقریقات پیش کرتا ہے اور وہ تقریق اس وقت تک اپنی تقمیر کے منزل کو پہستی نہیں جب تک سامین کی طرف سے اس کی اکنیسیشن اس کی دارت نہ ملتا ہے یہی شراب کو بھی ہے اور شیر کی یہی برکھ اور یہی قسوٹی ہوتی ہے تو براہ کم اپنی دل کی قسوٹی کو فراخدری کے مردے میں لے جائیے اور آج ہر اچھے شیر پہ جی کوئی دادی جے مشاہرہ کامیاب ہوگا سامین جی پوشتا ہے ہمارے دوست تھے وہ جانتے ہیں کہ تمہاراں جاناں لڑا تھے کہ ہر شیر پہ داد ہو اپنے باد اچھے شیر نہیں ہوتے تو ہوتی کرنے کوئی چی چاہتا ہے تو میں نے کہا کہ ہاں تو بہت زیادہ ہوتی کرتا ہے مشاہرہ میں ہوتی نہیں لے ہر شائر اچھا اور میرے نظیم ہر شائر براہ ہوتا ہے شائروں کو بیادہ میں میرے تکیم میرنے کو یہ کہا تھا کہ میں اس فرطے کا عاشق ہوں سو وہی حل ہمارا بھی ہے تمام شورہ حضرات ہمارے لیے باعث اعترام باعث دازم اور لائے کے تقریم ہیں تو اس میں تقریم اور داخل دتہ ہی کوئی مانی نہیں رکھتی سب سے پہلے میں سعید احمد باعث صاحب کو شورہ حضرات کو دیکھنے کے لیے آپ کو اتنی دیتا مجھے یقین ہے آپ سے دیکھنے کے لیے تھے اور میں بھی ہوں تو حضرہ حضرات کو دیکھنے کے لیے آپ کو اتنی دیتا ان کی طمعہ ضرور ہوگی حسین ہے محسن ہے اے بہت جانا پہچانا نام اور زیادت سے آج ہم فیضیاء ہوں گے میراج فیضا بھائی صاحب بمبری جہاں ہمگاموں کا اور اسٹوک ایسنس کے اسکردلز کا شہر ہے وہیں نہایت اوندہ شہر اور تخلیق کا شہر بھی ہے اور وہیں سے تشریف آئے ہیں افتخار ماسوے کے ساتھ تشریف آئے ہیں میں ریڈیو کا زندہ آدمی نہیں ہوں اس لئے مجھے پوچھنا کہے گا میں کئی ہماری کی دیکھ گیا ہوں ایک تو ریڈیو سے ہوگا ہے اور ایک تو ریڈیو کے بہت پرانے اور جانے بہتانے شاہر ہیں سوائے دے سیدھا تشریف اور اب وہ لہا ہے کہ آپ نبی ساکرین تمہیں ایک بار تشریف آئے ہو سکتا ہوں تکریمہ اور تاجیمہ تمہیں تشریف آئے ہیں مہترم جانب تشریف آئے ہیں ہمارے لیے یہ بہت خوشی کا مسرک کا اور سرشاہری کا مقام ہوگا کہ میں جا خاص کروں اور وہ کو مون کر دیں جانید جناب حفید شیفائی صاحب ہمارے لیے آپ سے دس پرستہ ہی مزارش ہے کہ آج کے اس موشائے کی سجادہ کو گل پڑھائے ہیں اس کرم کے لیے اتنا پرشبیہ آئے ہیں یہ ہے وہ آواز ہمارے دلوں میں کرسر ہوتے ہوئے ہیں سجادہ کو گل پڑھائے ہیں مجھے رشت سہید احمد بارک صاحب اسی ساتنی کے شائر سوٹ ہے یہ کی ماشاء اللہ کیسے ہونہار کیسے سہید